بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ آج جو رسیپی دیکھیں گے وہ ہے میں نے مزیدار رائتہ بنایا ہے ایک جس کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو عمومن ایسا ہوتا ہے کہ گرمی میں سالن کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو ہمارے گھر میں جب ایسا کچھ ہوتا ہے کہ سالن کھانے کا ہمارا دل نہ چاہ رہا ہو تو ہم دہی میں کچھ چیزیں ڈالتے ہیں اور اس کو سالن کی طرح استعمال کر لیتے ہیں جو کہ فائدہ مند بھی ہے اور ایک مزیدار ذائقہ بھی حاصل ہو جاتا ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے دیار کیا ہے اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ دہی ہمارے پاس ہے جس کو ہم نے اچھی طریقے سے پھینٹ لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس بوندی ہے جس کو ہم نے پانی میں بھی گھو لیا ہے کالے چنے ہمارے پاس سبلے ہوئے اور ایک بات آپ کو اور بتا دیں کہ اس کا سالن پکا ہوا تھا جو کہ بچ گیا تھا تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے اس کا سالن نکال لیا ہے تو یہ ہمارے کام آئیں گے اب اور اوبلے ہوئے آلو ہیں جن کو ہم نے چھوٹے سر پیسوں میں کاٹ لیا ہے کچھ پاپڑی ہے ہمارے پاس اور ٹیمارٹر ہیں بارک بارک کاٹ لیا ہے پیاس ہے جس کو بہت بارک کاٹ لیا ہے یہ دھنیا پدینہ اور ہری مرچ کی چٹنی ہے جس کو ہم نے چمچ لے لیا ہے اس کے علاوہ نمک اور مرچ ہے یہ آپ حضب زائقہ لے سکتے ہیں پیسا ہوا گرم مسالہ ہے اور پیسا ہوا دھنیا ہے ایک چمچ چینی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس پیسا ہوا دھنیا ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس چارٹ مسالہ ہے تو آئیے اب ہم اس کی مکسنگ کرتے ہیں آلو ڈال دیئے ہم نے دیکچی میں اب ہم یہ اوبلے ہوئے جو کالے چنے ہمارے پاس ہیں ہم نے ڈال دیئے اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیمارٹر پیاز اور چٹنی جو ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو مسالے ہیں یہ بھی ہم سارے اس میں ڈال رہے ہیں اور دہی ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً تین بڑے چمچ اور بھندی ہے ہمارے پاس اس کو ہم پانی کے ساتھ شامل کر دیں گے کیونکہ بھندی جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ گیلی نہیں ہوئی ہے تو اور یہ پاپڑی ہے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اور کچھ فرے سا توڑ دیں گے اور اس کو جو ہے وہ اچھا سا مکس کر لیں گے آپ کے موں میں یقیناً پانی آ رہا ہوگا تو جلدی سے میری اس ریسپی کو ٹرائے کر لیں اس طرح جو میں نے آپ کو چنوں کا بتایا کہ یہ میرے پاس سالن تھا تو بچ گیا تھا تو میں نے اس کو دھوکے استعمال کر لیا تو اس طرح کی چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں وہ خود جو ہے وہ کرنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے تو جلدی سے آپ بنائیے اس کو لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری اچھی اور فائدہ مند جو ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ دیکھ پائیں اور اس کے علاوہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا ہے